اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے ایک خبر ہے بڑی خبر ہے بہت عام ترین خبر ہے بڑی خوفناک خبر ہے اور یہ خبر جو سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس میں مائنریٹی ججز دو ججز انہوں نے اپنی ڈیٹیل ریزننگ جاری کر دی ہے اور اس نے پورے پاکستان کو ایک ہجام میں مبتلا کر دیا ہے خوف میں مبتلا کر دیا ہے ایک بڑی عجیب و غریب انہوں نے کیفیت تاریخ کروا دی ہے اور یہ وہ کہت ہے نہ کہ کھل کر ججز سامنے آگئے ہیں جو ڈیشنل پولیٹکس کھل کر سامنے آگئی ہے ججز کا سیاست کے اندر کتنا زیادہ رول ہے یا سیاسی معاملات کو ججز کس طرح سے چلاتے ہیں یعنی جج جو پیسے لیتا ہے جو ٹھیکے دار ہوتا ہے انصاف لینے کا لیکن وہ ٹھیکے دار بنا ہوا ہے پاکستانی سیاسی معاملات کو اپنے نظریہ کے ساتھ چلانے کا اور یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت کھل کر سامنے آئی ہے کہ جہاں پر جج بقائد سے اس کے اندر ایک سیاست کی بو آتی ہے جج کے فیصلوں میں جج جس طرح سے اشارے دے رہا ہے جج جس طرح کا محول کر رہا ہے اس کے اندر ایک سیاست کی بو آتی ہے کہ جج پاکستان کا انصاف دینے کے بجائے آئین پر عمل درامت کرنے کے بجائے اصل میں یہ جج پولیٹکس کرنا چاہ رہا ہے جج سیاست دان بننا چاہ رہا ہے جج گلیاں محلے اور پائپ اور گٹر گتاریں بچھانا چاہ رہا ہے جج ٹوٹیاں لگوا کر امام کو دینا چاہ رہا ہے تو بڑی عجی امین الدین خان صاحب اور جسس نائم اختر افغان صاحب ان کی ڈیٹیل ریزنگ سامنے آئی ہے میں صرف دو صافیوں کے اس کے اوپر تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایک جناب بھاستاد ملک صاحب پرومننٹ موسٹ رپیوٹیٹ آٹیکیولیٹ جنرلیسٹ ہے اور اصد علی تور صاحب دلیر بریو غیرت مند ایک زبردست پاکستان کا نوجوان ابرتا ہوا نوجوان ایک بڑا کریڈیبل جنرلیسٹ ان دونوں کے صرف تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ ڈیٹیل ریزنگ میں نے خود نہیں پڑی ہے اور سپریم کورٹ کے بہت سارے چیزیں ہیں جنہیں میں سمجھتا بھی نہیں ہوں اور آئین کے آرٹیکل بہت سارے آرٹیکلز کے تشریح مجھے نہیں پتا لیکن بھرحال جو یہ پرومننٹ دو جنرلیسٹ چیخ رہے ہیں لیٹرلی کنسن انہوں نے ظاہر کیے ہیں میں وہ سارے ایکزیکلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک بات تو بڑی واضح ہے وہ ایک محورہ ہے نا کہ کب تک چھپو گے پتوں کی آڑ میں کبھی تو آگے بندی بازار میں پتہ چڑھ رہا تھا کہ جناب یہ کوئی ہے جو کہ چھپا ہوا ہے کوئی ہے جو سارے نظام کی سولد کاری کر رہا ہے کوئی ہے جو اس نظام کی کوئی گرنٹی دے رہا ہے کوئی تو ہے جس نے اپنا کاندھا پروائیڈ کیا ہوا ہے اور اس کاندھے کی اوپر چڑھ کر نظام اچھر رہا ہے اب مجھے جو ججز کی چیزیں سامنے آئی ہیں یعنی ججز اندازہ لگا لیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آٹھ ججز نے فیصلہ دیا ہے تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا ہے اور مخصوص نشے سے تحریک انصاف کی حوالے کی ہیں اس کو مانے ہی نہ اس کو مانے ہی نہیں ٹوٹھا کر رہا دی کی ٹوکری میں پھینک دیں انسائٹ کیا جا رہا ہے بغاوت کا کروائی جا رہی ہے اور بقادر سے اداروں کو یعنی حسنان بھنک صاحب نے تین سے چار دفعہ اپنے وی لاغ میں کہا کہ بقادر سے ایک انسائٹ کی طرف دکیر رہے ہیں یعنی وہ بغاوت پر اکسا رہے ہیں کہ جناب آپ نہ مانیں اب ججز کا سپریم کورٹ کی جو مجوریٹی ججمنٹ ہے زیادہ تر ججز نے جو فیصلہ دیا آپ اسے مانے ہی نہ آپ اسے روند کر آگے بڑھ جائیں اور اس سپریم کورٹ کے اپنے دو ججز کرے اس کے اندر ایک انگر ہے اس کے اندر فرسٹریشن ہے اس کے اندر غصہ ہے اس کے اندر سیاست ہے اس کے اندر پرو ایک مخصوص قسم کی پولیٹیکل پارٹی سیاست ہے اس کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے جو کہ اونرابل اور معزز ججز نے بقادر سے اس فیصلے کی صورت میں نظر آ رہی ہے جو کہ بڑی خوفناک رہے ہیں ایک تو انہوں نے اپنی فیصلے کے اندر تقریباً یہ انتیس پیجز کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے جو آٹھ معزز ججز ہیں ان کے ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی یعنی کہ جو ہوتا یہ ہے مومن کہ جو مجاریٹی ججمنٹ ہوتی ہے پہلے وہ آتی ہے اور اس کے بعد ڈائسینٹنگ نوٹس لکھے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں اس ججمنٹ کے ساتھ یہ 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 اختلاف ہے اور یہ یہ چیزیں کلیر نہیں تھیں ہم یہ یہ چیزیں سمجھتے ہیں لیکن اس طرح ہوا الٹا گنگا الٹی بھئی ہے اور گنگا یہ کہہ رہے ہیں جو الٹی بھئی ہے کہ جناب نہیں یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں آٹھ ججز انہوں نے ابھی تک ڈیٹیل ریزننگ نہیں دی حالانکہ پندرہ دن گزر چکے ہیں اور اس پندرہ دن گزر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھے اگست تک یعنی آنے والے آج تین تاریخ ہے تین دنوں میں یا دو دنوں میں جو الیکشنگ بشنا پاکستان ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہے ڈیڈلائن اس کی ختم ہو رہی ہے لہذا اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن بشنا پاکستان اس پر عمل درامت کر دیتا ہے تو یہ جو ریویو پٹیشن اس کے اوپر آئی تھی اس میں جناب مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ خیر محصر ہو جائے گی اور اس کے اوپر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے اور اسی طرح کی گفتگو قاضی فائز حیصہ صاحب بھی کرتے رہے جو پرکٹیسن پروسیجن کی کمیٹی تھی وہاں پر قاضی فائزہ سب بھی یہ کہتے رہے کہ فوری فوری ریویو سنیں جی اگر ریویو نہیں سنا گیا تو دیکھیں جی وہ بنیادی حقوق اور پرلیمان کا جو سارا ماحول ہے سارا ڈیکور ہے میں وہ خراب ہو جائے گا لہذا پہلے ریویو پٹیشن سنیں تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی لیکن ان ججز نے ڈیٹیل ریزنگ جاری کر دی ہے اور ڈیٹیل ججمنٹ آئی غیر ان ججز کو انہوں نے رون دیا ہے یعنی ان پر شدید تنقید کی ہے اب ان ججز نے تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے کالا فیصلہ جس میں پولیٹیکل پارٹی سے بیٹ چھنا گیا اسمبل چھنے گی پاکستانی عوام کے اوپر حملہ کیا گیا پاکستان کی بارہ کروڑ ووٹرز کے ساتھ سنگین خدداری کی گئی سنگین خدداری کی گئی ان کے بنیادی رائٹ ان سے چھنے گئے ان کا ووٹنگ رائٹ ان سے چھنا گیا ڈیموکریسی کے اوپر حملہ ہوا وہ جو تیرہ جنوری کا فیصلہ تھا وہ ڈسکیس ہی نہیں کیا ڈسکیس ہی نہیں کیا اور ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیٹیل ججمنٹ پندرہ دن گزر گئے ہیں کیوں نہیں آئی تو تیرہ جنوری کے جو بیٹ چھننے کا فیصلہ تھا اس پر کازی صاحب نے ابھی تک ریویو نہیں لگایا اور کازی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریویو پٹیشن فائل ہو چکی ہے اس پر انہوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا اس پر کازی صاحب کو جا پناہ تو سیگریٹ ہو تحفہ قبول کرو اور آگے بڑھو یعنی وہاں تک تو ٹھیک تھا اب نہ صرف یہ ججز اداروں کو انسائٹ کر رہے ہیں اداروں کو بغوت پر اکسار رہے ہیں یا اداروں کو یا حکومت کو ایمپاور کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ نہ مانیں یعنی جو بھی فیصلہ آئے گا تم لوگ نہ مانو چڑھو دوڑو چڑھو دوڑو کنفرنڈیشن کرو لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے نہیں مانا دوسری طرف تحریک انصاف کے جو اکتالیس انڈیپنڈنٹ لوگ ہیں جنہیں مجبور کیا گیا جنہیں ڈرائیا گیا دھمکایا گیا ان کی فیملیز کو اٹھایا گیا ان سے یعنی کاغذات نامزدگی چھینے کے تبہ ہی ان کی بیچاروں کی نکالی گئی ہے انہیں یہ ججز دونوں دھمکا رہے ہیں بقادے سے دھمکی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھ لیں جی اگر آپ نے تحریک انصاف کا بیشتہ بنے تو یہ آپ ہیلف کے ساتھ غدداری کریں گے پھر پھر یہ آپ کو بھگت نہ پڑے گا تو ایک طرف وہ اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت کو کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ نہ مانیں دوسری طرف وہ بقادے سے جو تحریک انصاف کی گیا رہے ہیں انہیں دھمکا رہے ہیں انہیں دھمکا رہے ہیں کہ جناب یہ تم نے سائیڈ پر رہنا ہے یہ نہ کرنا یہ تم نے جا کر تحریک انصاف کا تحریک انصاف کے اندر شامل نہیں ہے تم سننی اتحاد کاؤنسل میں ہی رہو ادھر رہو چونکہ سننی اتحاد کاؤنسل کے اندر رہیں گے چیزیں منیج کی جائیں گی یا پھر وہ جو اکتالیس لوگ سو سنی اتحاد کاؤنسل کے اندر شامل ہوئے تھے ان کے بندر بانٹ کی جائے گی مالے غنیمت میں انہیں جو ریزیف سیٹس ہیں وہ مالے غنیمت میں بانٹی جائیں گی اور دو سو چھبیس کا نمبر پورا گیا جائے گو رکائنی ترمیم اور جوڈیشل پیکج وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گے حسنان ملک صاحب ان کا بڑا انٹرسنگ تجزیہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیرہ جنوری ڈسکسی نہیں کیا اور ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے ججز انسائٹ کر رہے ہیں ججز اداروں کو حکمت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ نہیں ماننا پوری کوشش کی جاری ہے کہ جوڈیشل پیکج کے اوپر عمل درامہ دو اور پوری کوشش کی جاری ہے کہ جو عدالتی پیکج ہے اس کو کسی طرح سے لائے جائے اور اسے پہلے چیزیں اس طرح سے آگے نام بڑھنے دی جائیں پھر ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ دو ججز نے جو ڈیٹیل ججمنٹ یا ڈائسنگٹنگ نوٹ لکھا ہے یہ ایک میسج ہے یہ ایک پیغام ہے یہ ایک دھمکی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ یہ ہو سکتا ہے یہ یہ کرنا ہے تو یہ بھی انہوں نے بتایا اسے دلی تور صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آٹھ ججز کو بقادر سے نشانہ بنایا گیا ہے لگا ہے کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب خود بات کر رہے ہیں ایسا محسوس ہوا کہ حکومتی وزراء پرس کانفرنس کر رہے ہیں یعنی جو فیصلہ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے اس ساتور صاحب کے مطابق جیسے ایتا تارر صاحب مریم رنگزیب صاحب صاحب یا پھر آزمہ بخاری صاحب کو پرس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ججز کا فیصلہ نہیں ہے یعنی اس کے اندر اتنا زیادہ تاثب ہے تحریکین صاحب کو لے کر اتنا زیادہ خونس ہے اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے اتنا زیادہ اینگر ہے اتنا زیادہ غصہ ہے اتنی زیادہ بیچینی اور اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ اتنا تارر صاحب ایسا محسوس ہوا کہ پرس کانفرنس کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا تارر صاحب کہتے ہیں کہ بقائدہ 41 لوگوں کو اٹھرایا گیا ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ یاد رکھنا کہ اگر تم لوگ تحریکین صاحب کے اندر شامل ہوئے تو جناب یہ تمہارے تم ہیلف کے ساتھ خفداری کرو گے اور آنے والے ٹائم میں تم نے بچنا نہیں ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب مجاریٹی ڈیسیشن کا انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا اور جناب یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی ہیں اب ہستان ملک صاحب کیا کہہ دیں کہ 29 پیجز کا یہ فیصلہ ہے 29 میں سے 24 پیجز کے اوپر انہوں نے صرف جو 8 ججز کا جو غیرت مند دلیر ججز کا فیصلہ تھا جنہوں نے پی ٹی آئی کو تو خیر سبی ججز نے پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا ہے لیکن 8 ججز نے جو سیڈز کے حوالے سے ریزر سیڈز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے انہیں روندہ گیا ہے ان کے پر شدید ترین تنقید کی گئی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اٹھانے کی الیکشن بچنا پاکستان کی اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور انہیں کہا گیا کہ فوری طور پر اٹھو اور تم نے اس ججمنٹ کو نہیں ماننا مجوریٹی ججمنٹ کو میکسیمم کرٹیسائز کیا گیا ہے اور ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں تھی یعنی یہ جیسٹس امین الدین خان اور نائم اخترابان یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے تھی نہیں اور بھائی ججز سارے چیخ چیخ کر کہتے رہے ہیں قاضی صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ تیرہ جنوری کا وہ فیصلہ وہ کالا فیصلہ جب کلاری چلائی گئی ایک بیٹ کا نشان چھین کر پوری پارٹی کو الیمنیٹ کر دیا گیا تمام طرح ممبرز کو انڈیپرننٹ ڈیکلئیر کر دیا گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پارٹی تھی نہیں پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں یعنی بنیادی جو کلاری چلی ہے وہ تحریک انصاف کے گلے پر چلی ہے لیکن جارج گائز دیکھیں ہمارے سامنے پی ٹی آئی نہیں تھی اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں تھی یعنی ہمارے سامنے تو پی ٹی آئی تھی نہیں اور ہمارے سامنے تو سننے ہی تھا کاؤنسل تھی یعنی اس میں سے کیسے ہوا کہ یہ پی ٹی آئی نکلی اور یہ جو بنیادی حقوق کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں وہ معطل نہیں ہو سکتے حسنان ملک صاحب کہتے ہیں کہ دس سے لے کر تیرہ پیرا گراف کے درمیان الیکشن کوئشن پاکستان کو بقیود سے کہا گیا ہے کہ آئینی ادارے جو ایسے فیصلے jari کریں ان سارے فیصلوں کو آئینی اداروں کے پر لگو ہوتا ہے یعنی سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے جیسا یہ فیصلہ تھا یہ آئینی ادارے یعنی الیکشن پاکستان کے اوپر لگو ہوتا ہے کہ وہ ایسے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کریں یعنی کہ ایسے فیصلوں پر عمل درامت نہ کریں مجاریٹی ججمنٹ سپریم کورٹ کیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسے فیصلہ پر عمل درامت نہیں کرنا کھلی والی کریں گولی ماریں یہاں سے آگے بڑھیں اس کے بعد آسنا ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بقیادے سے جج صاحب انسائٹ کر رہے ہیں یہ الیکشن پشنا پاکستان کو بقیادے سے بلا کر کہہ رہے ہیں کہ جناب تم نے یہ ان کی بات نہیں ماننی یہ خطرناک ہے یہ فیصلہ جلدی میں لکھا گیا ہے چھے اگست کو ججمنٹ کی اوپر ایمپلیمنٹ ہونا تھا یہ ٹائم بہت ایمپورٹنٹ ہے اور یہ کروشل ٹائم کی اوپر کرنچ مومٹ بنا کر یہ اس طرح کا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے یہ سامنے آنا یہ ایک بڑی جوڈیشل پولیٹکس کو بھی واضح کرتا ہے یہ جوڈیشل کو بھی واضح کرتا ہے اور اس پر بڑی سیریس کونسیکونسز ہونے چاہیے جو انہوں نے بقیادہ اداروں کو انسائٹ کروانے کی کوشش کی ہے اور جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارے لوگ سننے اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے یہ اپنی اوٹ کی وائیلیشن کریں گے تو یہ پاکستان کے تمام تر صافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی مد میں بقا جیسے الیکشن پیشنہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے فیصلہ نہیں مان پھر حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرو اور دوسری طرف تحریک انصاف کے جو اکتالیس ایمین ایز ہیں جو سننے اتحاد کونسل کے اندر شامل ہیں انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے تحریک انصاف جسے پولٹیکل پارٹی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے جس کے انتالیس ممبرز پارٹی کے اندر موجود ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تم نے ادھر نہیں جانا اگر تم ادھر جاتے ہو تو پھر تم آئے تمہیں اپنے ہیلپ کے ساتھ خلاف فرضی کرو گے اور یہ آنے والے ٹائم میں تمہیں بھگتنا پڑے گا ایسا تور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایسا محسوس ہوا کہ اتحاد تارر صاحب یا پھر عظمہ بخاری صاحبہ پریس کونفرنس کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ججز کی سیاست ہے یہ ججز کی پولٹیکس ہے ججز جس کا کام ہے فیصلہ دینا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے گلیاں ٹھیک کرنی ہے میں نے نالیاں ٹھیک کرنی ہے میں سیاست دا ہوں اندازہ لگا لیں اب اس کے اوپر جو باقی صافیوں کا ردی امالہ گوہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے چونکہ اس ویری ویری انٹرسٹنگ خیار رکھئے گا اللہ حافظ